بات یہ ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن اور اس کے اوپر گفتگو بہت علمی عدبی گفتگو ہو چکی میں اس پر کیا مزید ڈالوں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں دماغوں میں کھڑے ہیں ہم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئے اور بات آکے مدینہ کی ریاست کو اسلامی ٹیچ دیتے ہوئے کاسب سوری صاحب پبلک میں بتاتے گئے کہ اصل میں مطلب کیا ہے ریاست مدینہ کا کہ آپ کو ایک اسلامی ٹیچ دینا اور وہ کوئی حکمران ہو جہاں ملٹری ڈکٹیٹر تھے جنرل جاولاک تو وائن برگر آئے تو انہوں نے کہا آج وائن بھی ہوگی برگر بھی ہوگا گھٹوزہب نے بیٹا تھوڑی سی پی لیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا مطلب یہ ہم نے تو یہاں پہ ہر دور میں ایک سے ایک ٹچ دیا اور اپنا مطلب نکالا اسلام کو ایک ڈھکوشلے کے طور پر ہماری مملکت یوز کرتی ہے مطلب جو کہ بلکل دنیا نے اگر انصاف کا اور فلاہی ریاست کا کنسپٹ لیا تو وہ آپ کو مغرب میں تو مل جائے گا وہاں سکینڈینیوین کنٹریز میں مل جائے گا یوکے میں آپ کو ان کی فلاہی ریاست کا وہ کنسپٹ مل جائے گا جہاں امیر اور غریب کو بوکھانی مرنے دینا اور کس طریقے سے سب لوگوں سے ٹیکس لینا ہے اور جتنی آمدنی زیادہ ہوگی وہاں زیادہ ٹیکس ہوگا اور یہاں جتنی زیادہ آمدنی ہوگی اتنی چوری زیادہ ہوگی اور ٹیکس سب سے کم ہوگا صرف زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اور ہم تنقا لیتے ہیں اور ہم سے جتنا مرجع ٹیکس وہ وصول کر لیں نچوڑ لیں آئی ایم ایف کی ڈیکٹیٹر بھی کہتی ہے بھر ڈیکٹیٹر بھی کہہ لیں ہمارے لیے تو وہ یہی کچھ ہی ہے کہ غریبوں کو دیں امیروں سے لیں یہاں سارے کے سارے کے امیر حکومتیں بناتے ہیں ساری مرات بانٹتے ہیں آپس میں تقسیم کرتے ہیں اور عام آدمی کو نچوڑتے ہیں اور یہ آپ جس مرضی حکومت کا نام لے لیں کوئی بندہ نام لے لیں کوئی پارٹی نام لے لیں کسی نے یہ بات نہیں چھوڑی مرات ایس آروں کی صورت میں ہر دور میں صرف بڑے آدمی کو اویلیبل ہے انصاف ہر دور میں بڑے آدمی کو اویلیبل ہے